غار نشین بزرگ اس بات کی بھنک اس علاقے کی جاگردار کی کانوں میں بھی پڑی وہ بڑا سنگ دل اور سیاہ کلپ تھا ظلم اس کا پیشہ اور دل آزاری اس کا شوال تھا غریبوں کو رولانے ستانے میں اسے بڑا لطفاتا تھا ایک دن اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ بزرگ کی زیارت کو غار میں پہنچ گیا بزرگ نے اس کی صورت دیکھتے ہی لاحول پڑی اور نفرت سے مو پھیل لیا حضرت جو عام لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ نہ کیا جسے سنگ دل جاگردار نے برا محسوس کیا بولا کیا بات ہے حضرت نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے مو پھیل لیا ہے اور میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جیسا آپ دوسروں سے کرتے ہیں غار نشین بزرگ نے فرمایا تو اسی سلوک کا مستحق ہے خدا کی مخلوق کو ستاتا اور رولاتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو تیرے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جائے مخلوق سے بیر اس کے خالق سے بیر رکھنا ہے خدا کا دشمن ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے اس حقائط میں یہ نکتہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مخلوق کے خدا کا دشمن دراصل خدا کا دشمن ہے شیطان ہے خدا کے دوست تو اس کی صورت دے کر لاحول پڑتے ہیں اور نفرت سے مو پھیل لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی